ہلو بچوں کیسے ہو آپ آئی پوپ آپ لوگ اچھے ہو گئے تو بچوں آج ہم سولیشن کی فٹا ہوت سے ریویزن کر لیتے ہیں بلکل شورٹ میں کہ ہم نے کیا کیا پڑھا جو 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 ہم جروری ہے وہ پڑھ لیتے ہیں ٹھیک بچوں تو سٹارٹ کرتے ہیں سولیشن سے سولیشن کیا تھے ہوموجینیس مکچر تھے نا ہوموجینیس مکچر سے جو دو تین سبسٹان سے ملکے بنے ہوتے تھے ہوموجینیس مکچر کون سے ہوتے تھے جو جن کا پروپرٹی ہر جگہ سے سیم ہوتی تھی ہم نے ایک زام پر لے لیا تھا فروٹی کا فروٹی ہر جگہ سے ایک جیسی ہوتی ہے نا کوئی فرق نہیں ہوتا اس کے اندر چاہے تم اپر سے پیلو نیچے سے کہیں سے بھی مطلب ہر جگہ سے ٹیسٹ ویسے ہر چیز سیم ہوتی ہے تو انہی طریقے اس کو بولتے ہیں انہی طریقے کے سولیشن کو بولتے ہیں ہوموجینیس مکچر جو ہر طرف سے ایک جیسے ہوتے ہیں ڈالی سولیشن سولیوٹ اور سولیوٹ سولیوٹ لور ایماؤنٹ میں ہوتا تھا سولیوٹ ہائیر ایماؤنٹ میں ہوتا تھا جنرلی ٹھیک ہے پتہ چو اور solution کی اپنے type دیکھ لیا تھے کہ binary solution ternary solution quarter solution binary solution کونتے تھے جو دو component سے ملکے بنے ہوتے تھے یعنی یعنی جو دو چیزوں سے ملکے بنے ہوتے تھے مان لو تم نے پانی کے اندر چینی ڈال دی binary solution ترنری مطلب پانی کے اندر چینی تھی چینئے کے اندر تمہیں ساتھ میں نمک بھی ڈال دیا تین کمپننٹ تین چیزے والا سولیشن ترنلية سولیشن پھر ہمیں ایک کوارٹنری سولیشن پڑھے تھے جس کے اندر چار چیزیں چار کمپننٹ والا جو سولیشن تھا مان لو پانی کے اندر تمہیں نمک چینی گلوکوز مطلب چار چیزیں ٹوٹل چار چیزیں ہوگی پانی کے اندر نمک چینی گلوکوز تو یہ چار komponenٹ ہو گئے تو یہ quartenery solution ٹھیک ہے بچھ پھر ہم نے concentration term بدھی concentration term توماری کیسی ہوتی ہے کہlike concentration کو بتانے کے الگ-الگ term ہوتی ہے کلو گرام کو بتانے کے بتانے کے الاغ طرم ہوتی ہے نا کہ like weight کو بتانے کے لئے کلو گرام ہوتی ہے آپ کی turn ہوتی ہے آپ کی pound ہوتی ہے جی امیت کو بتانے کے لئے اسی طرح سے concentration کو بتانے کے لئے بھی الگ-لگion term ہوتی ہے ان کو ایک بار دکھ لی دے سب سے پہلے ہم نے پڑھی تھی percentage term percentage ہم نے mass percent volume percent mass by volume percent بڑھا تھا mass percent کا example دیکھ لو مان لو تمہیں 10% given ہو تو اس کا مطلب کیا تھا 10 gram in 100 gram solution volume percent v by v given ہو تو اس کا مطلب کیا ہے 10 ml in 100 ml solution mass by volume percent تمہیں given ہو اس کا مطلب کیا ہوگا 10 gram in 100 ml solution اسے ہم پڑھ چکے تھے percentage نکالنے کا formula کیا تھا mass of solute divided by total mass of solution یا پھر رکھا volume of solute divided by total volume of solution into 100 یہ سب ہم form ڈے تھوڑے دیکھ چکے تھے ٹھیک ہے پھر ہم نے دوسری جو concentration term پڑھی تھی اور پڑھی تھی molarity molarity کیا تھا تمہارا number of moles of solute divided by volume of solution in liter جس کی unit تھی mol per liter یا capital ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے molality پڑھی تھی molality کیا تھا number of moles of solute divided by mass of solute in kg ٹھیک ہے اس کی molality کی unit کیا تھا mol per kg یا small m یہ سب چیزیں ہم پڑھ چکے تھے number of moles کیسے نکالتے تھے given mass اب ان میں molar mass given mass کو wc represent کرتے تھے molar mass کو mc represent کرتے تھے پھر ہم نے پڑھی تھی normality normality کیا تھا number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liter unit کیا ہوتی تھی normality کی gram equivalent per liter یا پھر capital N بھی بولتے تھے ٹھیک ہے بچوں پھر ہم نے number of gram equivalent ہم کیسے نکالتے تھے given mass upon میں equivalent mass اب equivalent mass کیسے نکالتے تھے molar mass upon میں number of equivalent number of equivalent کیسے نکالتے تھے acid کے لیے جو H plus ہوتے تھے acid کے اندر وہ ہی ہوتا تھا تمہارا number of equivalent جسےamięظے سے syl trainer Xuan奔ات کے لیے تم disparient کیتنا تھا one کے لیے تمامبر اور Details تارٹے تھےnerößہ و rit attorneys at two کیونکہ اس کے اندر 2՝ بس ہے اس کے اندر ا plast ہے تو اس کے لیے اس کا نمر سے認据 لانت گ Cityس کا تھا味 دوتا بے شکر کے لیے number of equivalent کیسے نکالتے تھے جتنے os نегیٹیس انگیز نکالتے تھے ہم اتنا تمام number of equivalent оноں گے اصل کے لیے ہم کیسے نکالتے تھے number of ایک volt سے اس کے لیے نکالتے تھے نمبر جتنا تمہارا پوزیٹیو چارز والا ایٹم ہوگا پوزیٹیو چارز والا ایم ہوگا آئین ہوگا اتنی تمہارے نمبر ایک لینٹ ہوگا جیسے نے سی ایل میں نے پوزیٹیو میں ہوتا ہے تو اس کا نمبر ایک لینٹ کتنا ہوگا یہ سب چیزیں اچھے سے دیکھ چکے تھے ان سب نے نمیریکل بھی کر رہے تھے پیر اگلی جو کنسنٹریشن اٹرم آتی ہے مول فریکشن مول فریکشن کیا ہوتا ہے جس کا ہی مول فریکشن نکالنا ہے اس کے مول مول فریکشن نکالنا ہے اس کے مول فریکشن اوپر کو ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل ماس ٹھیک ہے تو سم آف ماس فریکشن کتنا ہوتا تھا سم آف آل دا ماس فریکشن اس گول ٹو ون ہوتا تھا اور ماس فریکشن سے پرسینٹ نکالنا ہے تو اسے انٹو میں ہنڈرٹ کر دیتے تھے ٹھیک ہے اور پی پی ایم پی پی ایم بھی ہم نے پڑھا تھا مضاب مطلب می Corin بابا ہے مرت Pewener ملین 1998 مطلب موجắm ملین ٹھیک ہے ٹھیک ہے مذہب تمitzer مروخ ہیں ان پی ایم سوٹین تو اس کا مطلب کا بی سبلا ایک گرام ایک گرام فریکشن گر pagans میں ایک گرام فلوسین 10 ھائیہ بڑی لوگھوڑ بچمیٹر میرے بات میں شتاکتہ آن فیڈیت مہربہ تھی بعد ڈیوالیم کیون ہے ماللو تمہیں کچھ مولیٹی کیون ہے اور میوہم کیون ہے چارا امل اب تمہیں وہ بول رہا ہے کہ تم نے چار سا امل solution کو پانی ڈال کے آٹسو امل بنا دیا ہم نئی مولیٹی بتاؤ تو وہ نئی مولیٹی کو ان سے فرملے سے آتی تھی اے ایم تو میں نکال لائے ایم ویٹو ہم کیوں کی وولیوم ٹیم وولیوم کونسٹنٹ نہیں ہوتا تیمپریچر پہ ڈیبینڈ کرتا ہے اور ہم نے یہ دیکھاتا ہوں تو مولیلٹی جو ہوتی ہے تمہاری ہوتی ہے number of moles divided by mass of solvent in kg mass تمہارا کونسٹنٹ ہوتا ہے تو یہ تیمپریچر تیمپریچر independent term ہوتی ہے مولیلٹی تو اس نے مولیلٹی کو پریفر کرتے ہیں مولیلٹی سے زیادہ ٹھیک ہے بچوں یہ سب ہم بڑھ چکے تھے پھر ہم نے بات کری تھی جب تمہارا سولیوٹ ڈالا 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 سولیوٹ � سے کسیس کردے ہیں اب جب پانی کے اندر تمہیں ملو کوئی صوت ڈالام اللہ کوئی بھی ایسے ڈالالا اگر کوئی شگر ڈالی کچھ بھی صوریت کی ڈالا ٹھیک ہے ابھی کب صکت ہویا لوگا کیا تمہارا صلاویٹ پذارو صلیت بھی 배ب ہو جب دونوں پولا پولاروں تو ڈیزول ہو جاتا تھا صوری تکلت ہو جاتا تھا بالا تمہارا رو coloc لو ایک پولر ایک نون پولر ہے تو ہم دیکھ چکے تھے وہ پرائشر کا کوئی ایک افیکٹ نہیں تھا پانی کے اندر پانی کے اندر پانی کے اندر جب سولید ڈالتے تھے پھر ہم نے دیکھ لیا تھا تیمبریچر کا کیا افیکٹ ہوگا کہ جب لیکویڈ کے اندر تم نے سولیڈ کو ڈالا اگر مان لو جیسے تم نے لیکویڈ کے اندر کوئی solid کو ڈالا کوئی بھی liquid کے اندر کچھ بھی solid ڈالا کی reaction endوثر میں کیا مان لو اس کے اندر heat دینی پڑھ رہی ہے تو اس case میں temperature بڑھاتے تھے تو solubility بڑھتی تھی اور مان لو کوئی reaction ایسا مان لو تم نے پانی کے اندر کوئی solid ڈالا liquid کے اندر کوئی solid ڈالا heat نکل رہی ہے heat نکل رہی ہے اور تم اس کے اندر temperature جہ رہے ہو تو solubility کم ہو رہی تھی یہ سب چیزیں ہم دیکھ ڈالا تو وہ solubility کب ہو رہی تھی جب polar polar جب gas بھی polar تھی اور تمہارا liquid polar ساتھ تو گیس تمہاری solubility مان لو کی جب تم نے gas تمہاری non polar تھی liquid non polar تھی تب بھی solubility ہو رہی تھی مان لو دونوں میں سے ایک چیز polar ہے ایک چیز non polar ہے تو solubility نہیں ہو رہی تھی solubility تھی تم کیا سمجھتے ہو مان لو کی پانی کے اندر چینی تم نے دیکھا ہوگا solubility ہوتی ہے گل جاتی ہے solubility مطلب گلنا پانی کے اندر جب کی مٹی insoluble ہوتی ہے کی مطلب وہ insoluble ہوتی ہے گل نہیں پاتی ہے نا solubility نہیں ہوتی گنس کی کیس میں ہم نے کیا دیکھ لیا تھا temperature inversely proportional تھا solubility کی جیسے تم نے جب temperature بڑھا رہے تھے تو گنس باہر نکل لی تھی پانی سے کیونکہ kyanetic energy بڑھ رہی تھی یہ بھی ہم دیکھ چکے تھے پھر ہم نے بات کری تھی pressure directly proportional to solubility یعنی کہ جتنا زیادہ اوپر گنس کے اوپر تم pressure لاؤ گئے پانی کے اندر ڈالنے کے لیے اتنی زیادہ solubility gas کی بڑھے گی یہ بھی ہم دیکھ چکے تھے ٹھیک ہے بچھو ہم نے ہنری لوگ کی بات کری تھی ہنری لوگ کی حول رہا تھا partial pressure gas کا کسی کی مان لوگ کی liquid کے اندر دو تین gas ہے تو اس کی solubility liquid کے اندر کتنی ہوگی جتنا زیادہ پارشل پرشل ہوگی جس کا پارشل پریشل زیادہ ہوگا نا پارشل پریشل پریشل ہوگی ڈریکٹلی پروپورشنل تھا solubility کے اندر مول فریکشن کے ٹھیک ہے تو جب یہ constant اس کو پرپورشنلٹی گھٹ آئی تھا تو پرپورشنلٹی گھٹ آئی تھا اس کو بھول گا تھا ہندس پی اے کیا تھا پارشل پریشر گیاں سے اور ایک تھی قیقیتا مول فریقیس پریشر یا اچھا سولی بلٹی بھی بول رہے تھے ہنری لو کی آب لگا تھا کہ جتنا زیادہ پارشل پریشر ہوگا کیس کا اتنی زیادہ سولی بلٹی ہوگی یا اتنا زیادہ مول فریقشن ہوگا یہ سب چیزیں ہم دیکھ چکے تھے پھر ہم نے اپلی کشن دیکھ لیتی ہنری لو کی کہ سوڑا بوٹل کے لئے دیکھ لیتھی کہ سوڑا بوٹل کو HIGH پریشر کی اندر سیل کیا جاتا ہے کہ اُس کے اندر کاربرن ڈائکسائیڈ ڈیزول رہا ہے کاربرن ڈائکسائیڈ اس کے اندر سوڑا بوٹل کے اندر سولیوفل رہنا ہے اس لئے ہائی پریشر میں سیل کیا جاتا تھا کیونکہ چاہتا پریشر ہوگا اتنیًا سولیبیلٹی ہوگا اس لئے ہم نے این آکس esempio دیکھ لیا تھا کہ جیسے ایسے اوچائیوں پہ جاتے تھے تو پریشر کم ہو جاتا تھا ادھر پریشر کم ہو جاتا تھا تو سولیبیلٹی ہماری اوکسیزن کی کم ہو جاتی تھی بلڈ میں تو ہمیں دکھت ہو جاتی این اوکسیزن ویقنیس ہویا رہا جاتی تھی پھر ہم نے دیکھا تھا بینٹس اووائٹ کرنے کے لئے سکوگا ڈائیور کیا ہوتا تھا جب پانی کے اندر چلے جاتے تھے پریشر بہت زیادہ آواز ہو جاتا تھا ہائی تو ہمارے ہمارے بلڈ کے اندر اتنی یا تک گینسیزن ہو جاتی تھی اوکسیزن نائٹروزن ہو گیا رہا کہ جیسے باہر نکلتے تھے ہمیں دکھت ہوتی تھی کہنا تو یہ سب بھی ہم دیکھ چکے تھے اچھے تھے پھر ہم نے پڑھا تھا ویپر پریشر ویپر پریشر جو پیور سوروینٹ گاؤس کو پی نوٹ سے ریپیرینٹ کرتے تھے ویپر پریشر تھا کیا کہ ایکولیبیریم کے ٹائم پہ تمہارے لیکویڈ اور ویپر ایکولیبیریم کے ٹائم پہ لیکویڈ اور ویپر ایکولیبیریم میں ہوتے تھے تو اس ٹائم پہ جو پریشر ایکڈرٹیڈ بائی ویپر تھا یعنی جو ویپر تمہارے پریشر لگا رہے تھے جو بھی تمہاری بھاپ پریشر لگا رہی تھی تمہارے لیک پلیٹ پہ یا کئی پہ بھی کنٹینر کے سائٹ میں اسی کو بولا تھا ویپر پریشر جو لیکویڈ سرسکس کے اوپر جو توماری ویپر تھی نا جو پریشر لگا رہی تھی اوپر پریٹ کی طرح بھی تا تمہارا ویپر پریشر پریشر ایکڈرٹیڈ بائی ویپر ایٹ ڈا ٹائم آف ایکولیبیریم یہ ہم نے دیکھنے دیکھتی تھی پورا ویڈیو لیکچر چاہیز پہ پہ پھر ہم نے دیکھا تھا فیکٹر سف ایکٹنگ ویپر پریشر تمہیں معلوم تھا کہ فورس آف اٹریکشن انورسلی پرپورشنل ہوگا ویپر پریشر کے ساتھ اس کا ایکزامپل ہم نے لنک کر لیا تھا کہ ماللو تمہیں شیئر لیا اور تمہیں پانی لیا کہ پانی کا ویپر پریشر زیادہ ہوگا کیونکہ ہانی کے اندر فورس آف اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہیں پھر ہم نے دیکھ لیا تھا ٹیمپریچر ٹائرکلی پرپورشنل ہوگا ویپر پریشر کے جتنا ہے تھا ٹیمپریچر ہوگا اتنا ہے تھا ویپر پریشر ہوگا پھر ہم نے جو ویپر پریشر پρ política ایکسرست نہیں کر سکتے تو ان کا ویپر پریشر جیرو ہوتا تھا جب ہم دیکھ سکے تھے بچوں پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ویپر پریشر جب لیکویٹ کے اندر لیکویڈ ڈالا تھا اور جب со ویڈ کے اندر لیکویڈ ڈالا تھا یعنی کہ جب لیکویڈ کے اندر sal duesٹ لیکویڈ ڈالا جب لیکویڈ کے اندر لیکویڈ ڈالا ٹوٹل ویپر پریسر پی بلس پی بی کے کوئل ہوگا ویپر پریسر آف اے اور بی کے یا ٹوٹل ویپر پریسر یا ویپر پریسر آف سولیشن اے کی بات ہے نا پی اے کا فاملہ پی اے نو ٹک سے آیا یہ ساتھ ہوں دیکھ چکے تھے پھر ہم نے دیکھ لیا تھا کہ مول فریکشن آف ویپرز کی جو ہوا میں جو ویپرز گوم رہے ہیں ان کا مول فریکشن نکالنے کے لئے اس کے لئے کیا فرمک لاتا جس کا نکالنے اس کو رکھو ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل ویپر پریسر سم آف مول فریکشن آف ان کا وی بی کا مول فریکشن کا سم بھی کتنا تھا بن تھا یہ سب چیزیں ہم دیکھ چکے تھے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جب لیکویڈ کے اندر سولیڈ کو ڈالا تھا تب کیا ہو رہا تھا ویپر پریسر کم ہو رہا تھا جیسے ہی پانی کے اندر مٹی کو ڈالا تھا ویپر پریسر اسے سولیوشن میں پانی کا ویپر پریسر کیا ہوگا PA is equal to PA is equal to loss جیسے راوٹ لو نے بولا تھا سولیوشن کے اندر جب لیکویڈے کا ویپر پریسر اتنا ہوگا دوسرا جو کا اونپرنٹ ہے اس کا ویپر پریسر تو جی رہا کیونکہ منوالٹیل سولیوٹ کا ویپر پریسر جی رہا تو ویپر پریسر کس کی کھول آرا رہا تھا وسولیوشن کا ویپر پریسر ٹوٹل کس کی کھول آرا رہا تھا PA پی بی کا ویپر پریسر تو جی رہا تھا تو پی اے گا پی اے کس کی کل آگیا تھا پی اے نو ٹیک سے کیا یہ سب بھی ہم دیکھ چکے تھے پھر ہم نے دیکھا تھا آئیڈیال سولیوشن آئیڈیال سولیوشن میں کیا تھا راؤٹ لوگ کے آگے آئے تھے آئیڈیال سولیوشن جس کے اندر دو لیکویڈ کو مکس کرنے کے بعد کوئی وولیوم میں چاہی نہیں آرہا تھا کوئی جو راؤٹ لوگ کو فولو کر رہے تھے ٹھیک ہے بچوں پھر ہم نے بات کری تھی نو ٹائیڈیال سولیوشن کی اس کے اندر دیکھا تھا ہم نے پوزیٹیو ڈیویشن نیگٹیو ڈیویشن ٹھیک ہے پوزیٹ پوزیٹیو ڈیویشن میں کیا تھا کہ جب تمہارا ویپر پیشور کم ہو گیا تھا یا نو انٹریکشن جب دو سولیوشن کم مکس کیا تھا مکس کرنے کے بعد کم ہو گیا تھا تو انٹریکشن ان کی ویگ ہو گئی تھی ویپر پیشور بڑھ گیا تھا ڈیل وی میکسن گریٹر دین دیرو تھی ڈیل ایچ میکسن گریٹر دین دیرو تھی اینٹروپی گریٹر دین دیرو تھی اور گفتری انرجی لے دین دیرو تھی یہ سب ہم دیکھ چکے تھے ٹھیک ہے بچوں پھر ہم نے نیگٹیو ڈیویشن دیکھا تھا نیگٹیو ڈیویشن میں کیا ہوا تھا انٹریکشن پہلے کے مقابلے جب تو لیکوڈ الگ لگتے جب ان کو میکس کر رہا تھا تو ان کی انٹریکشن کیسے ہو گئی تھی ان کی انٹریکشن ہو گئی تھی آپ کی شٹرونگر ان کی انٹریکشن بڑھ گئی تھی شٹرونگر ہو گئی تھی تو کیا ہوا تھا وولیوم میکس کرنے کے بعد کم ہو گیا تھا انٹرپی میکس کرنے کے بعد کم ہو گئی تھی انٹروپی تو سب کے لیے بڑھتی تھی گفرے انرجی سب کے لئے لیس دن جیر ہوتی تھی اور اس پورے پورے اس کے اندر ویپر پیسر کم ہو گیا تھا کیونکہ انٹریکشن بڑھ گئی تھی نئے سولیشن کی ہم نے پلوٹ سے بھی ان کو پوزیٹیو اور نیگٹیو ڈیویٹ دیکھ لیا تھا راوٹ لوک کا پلوٹ دیکھا تھا جو ایسے ایسے تھا نا کی لیکن ایدھر سے ایدھر جا رہتے ہیں ایسا کر کے کچھ کچھ دیکھ لیا تھا وہ یہ ہم نے کھر بھی دیکھا تھا ٹھیک ہے بچا ہم نے اس سے بات کیا بڑھا تھا آپ کی کوولیے کیٹیو پرپرٹی بڑی تھی کوولیگٹیو پرپرٹی ایسی پرپرٹی تھی تو صرف ننبر اوف سولیوٹ پارٹیکل پرٹی کل بڑی بند کر دیتی اسے مطلب نہیں تھا نیچر اوف سولیوٹ پارٹیکل کیسے ہیں کیا ہیں بس انہیں تھا کتنے ہیں تم یہ بتاؤ ہم نے پھر الالغ کوولیگٹیو روپرٹی دے کی تھی سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے लیکوڈ کے اندر صولیت کو ڈالا تھا ویپر پریشر کا موٹا تو کتنا ویپر پریشر کا موٹا تو اسی کے ہوا داتی تھی دیلیٹیو لورین مے پریشر جس کا فمولہ تھا پی ای نور ڈے با اور میں پی ای نور کیا تھا تمہارا ویپر پیشور پیار دیکھ بڑی میں ڈیوٹ پی اٹھا پانی کے اندر تو کے بھی ایک نیتی وے اندرouring پہنٹی دیاری 뽑았ے کریں گے پیسی اللہ کیا مرمی بحضی اللہ حزی الگے کیا تھا فریدنگ پوائنٹ آف سولیوشن کی ایف کیونیٹ بھی اس کے جانسی تھی پھر ہم نے دیکھا تھا آسموٹک پریشر آسموٹک پریشر کیسی قول تھا پائیس گول دو سی آر ڈسی کیا تھی مولاریٹی آر تھا گینس کورٹن ٹی تھا تیمبریچر پائی کیونیٹ کیا تھی ہوتی تھی تیمبریچر جیسی ہوتی تھی یہ سا ہم دیکھ شکریہ بھائیتی تھی اب شئی بار تھوڑا اوسوسیمٹک پریشر پر سپریشر سمجھ لو آسموٹس کیا بولتا تھا بچوں آسموٹس تمہار بولتا تھا کی تمہارا سوالوینٹ کا فلوو ہونا سولینٹ کا فلو نا ما کا منتر میٹ گروہ لو کنزنٹریشن سے ہائی کنزنٹریشن کی طرف بار سمی پر میری بر میمبرین اس ایم پی ها نا سمی پر میبر میمرین کیا تھی سیمی پرمیبل ایسی میمرین تھی جو سیرف اور سیرف سولونٹ مولیکل کو اپنے سے پار ہونے دیتی تھی سولیٹ مولیکل کو پار نہیں ہونے دیتی تھی اسموسیس کیا بول رہا تھا کی سولونٹ فلو ہوگا تمہارا لو کنسنٹریشن سے ہائی کنسنٹریشن کے طرف بچو ادھر مال لو ادھر خالی ایک بیکر ہے اس کو بیچ میں سیمی پرمیبل میمرین سے ڈیوائٹ کر رہا ہوا ہے ایک طرف سیرف پانی ہے جو کی لو کنسنٹریشن میں اور ایک طرف ہے نمک والا پانی اب کیا ہوگا بچو اسموسیس کے حساب سے تمہارے جو سولونٹ مولیکل ہوں گے ادھر سے ادھر جانے لگیں گے سیمی پر ادھر سے ادھر تو نہیں جائیں گے ادھر سے ادھر جائیں گے سولونٹ مولیکل لیکن بہت کم جائیں گے جو زیادہ امانٹ میں جائے گا وہ سولونٹ مولیکل جائیں گے کیونکہ ادھر سولونٹ کے مولیکل زیادہ ہے ہے کیونکہ کھالی پانی 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 ہوا تو سول لوینڈ کے مولیکل ادھر سے آنے لگیں گے پڑی کوش ٹائم بعد کیا دیکھا جائے گا ادھر تو پانی کم ہو گیا اور ادھر پانی بڑھ گیا مطلب ادھر تو ہوا لو ان کے مولیکل پانچ گئے کیونکہ آسموسیت کیا ہوتا تھا لو لو چنٹریشن والی جگہ سے ہائی کن سنٹریشن والی جگہ پہ تمہارے سول لو ان کے مولیکل جائیں گے ہو سلون پر میبے اور تھوڑی بہت حالا کیا سول لو ان کے پانی سے ادھر مانی وال جائیں گے تو کچھ ٹائم بات کیا ہوگا کہ تمہارے تو پانی کے مولیکل پانی کے جو مولیکل کہہ رہا ہوں وہ ادھر کم ہو جائیں گے ادھر بڑھ جائے گا ٹھیک ہے بچھو اسی کو بولتے ہیں اسموسیس کی سولونٹ تمہاری کیا کر گیا فلو سے ادھر سے لیفٹ سے رائٹ کر گیا لو کنسٹریشن سے ہائی کنسٹریشن کی طرف فلو کر گیا سیمی پرمیبل ممبرین کی ترو سیمی پرمیبل ممبرین سیرا فور سیرا سولونٹ مولیکل کو الاؤڈ کرتی ہے کیونکہ اتنے چھوٹے چھوٹے پور ہوتے ہیں کہ سولوٹ مولیکل کو جانہیں دیتی یہ تمہارا ہو گیا اسموسیس اب اسموسیس کیا تھا کہ مان لو تم نہیں چاہتے کہ یہ جو پانی کے مولیکل ہیں ادھر سے ادھر جائیں ادھر سے ادھر فلو کرنے تو تم نے کیا کریا ادھر کی سائیڈ میں مالو جیسے پریشن لگایا کی شروع شروع میں تم نے ادھر سے کی طرف پریشن لگا کے رکھا پریشن پریشن لگا کے رکھا کی مطلب ادھر پریشن یہ کیا ہے جو بنا رکے ہیں تی ٹائپ کے اولٹی ٹی یہ پیشن ہے پیشن سمجھتے ہو نا کہ ایک ڈھککن ٹائپ کے جن کا ہینٹل ہے ہم نے کیا کر آہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اندھر اسموسیس ہو تو ہم نے کیا کروں شروع میں اس کے اوپر پریشن لگا کے رکھا اس پریشن نہیں کیا کرا مان لوگ یہ پریشن دس کو دبا soon ولا رکھے گا پریشن لگا کے رکھ گا تو پریشن میں مولیکل لگی جامان گے لگا اوروریو دو پریشن لگا گے اور بھی ذا پریشن لگ رہا ہے تو سلوولین کے مولیکل سن یہاں ھائیں کی تو leaves تو ایس ہی بتائی ہوں ڈاغ کریسر کیا بھولتے ہیں ا就可以 کہ رہا ہولتا ہے اسموسیس کو کس متقام نہیں تو دائیں گے جس کاملات کریں گے تو کیسے ادھر آ PAیں گے کیونکہ دھکار دیکھے نا تو یہ solvent کے ملکل ادھر سے موب نہیں کروائیں گے تو اسمولٹک پریشر کیا ہوتا ہے کہ پریشر تیم knife کی جو ہم نے پریشر لگایا وہ اسمولٹک پریشر کی پروسیس نہیں ہونے دے رہا اسی کو ہم کیا بولتے ہیں اسمولٹک پریشر ایکسپریشن ہم نے اس کی دکھ لیا اب ریورس اسمولٹک پریشر ہم نے دکھ لیا تھا ریورس اسمولٹک کیا تھا ملاکل تمہیں اتنا پریشر لگا رہا ہے کہ تمہارے S2O کے مولیکل S2O کے solvent ادھر سے ادھر نہیں جا پا رہا ہے اب مالو تم نے pressure اوہ زیادہ لگا دیا جو ادھر والے solvent مولیکل ہوں گے وہ ادھر سے ادھر جانے لگیں گے high concentration سے low concentration کی طرف جانے لگیں گے تم نے اور دھکھا لگا دیا مالو اب جو solvent کے مولیکل ہوں گے ادھر سے ادھر جانے لگیں high concentration سے low concentration کی طرف جانے لگیں گے تو اسی قوم کیا بول دیتے ہیں reverse osmosis اسموسیس میں تو کیا ہو رہا تھا سوالوینٹ کے مولیکل لو کنسٹرشن سے ہائی کنسٹرشن کی طرف جا رہے تھے ریویرس اسموسیس میں کیا ہوا اور زیادہ پریشر لگایا اسموسیس سے بھی زیادہ اب سوالوینٹ مولیکل ہائی سے لو کنسٹرشن کی طرف جائیں گے اور تمہارا جو ہوگا ریویرس اسموسیس کی طرف جائیں گے یہ سمجھ چکے تھے اگر شل تمہیں نہیں سمجھایا ہے ایک بار پھر سے اسموٹک پریشر والی ویڈیو دیکھنا سمجھا جائے گا اور پھر بھی سمجھ نہیں آتا تو آپ مجھے بولنا ہے پھر سے ایک بار ویڈیو رہوں گا اور اچھے سے اور ڈیفرینٹ بیسے کی تمہیں سمجھا جائے ٹھیک بچو پھر اس کے بعد ہم نے پڑا بینٹو فیکٹر جو کیمارا لاسٹ ٹاپک تھا بینٹو فیکٹر سے پڑھنے سے پہلے ہم نے پڑا تھا آپ کا کیلیک نون الیکٹرو لائٹ الیکٹرو لائٹ نون march کے بارے جو پانی میں جانے کے بعد نہیں ٹوٹ سیتے جیسے گلگوز یوریا ہے سم وہ الاکٹر لائٹ کیاتے جو پانی میں جانے کے بعد ٹوٹ یا تھے جیسے تمہارا ناسیل ایسیڈی 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 ایک بہر منہ دیکھ چکے تھے اب یہاں پھر کی ضرورت کیا ہوئی تو مارلو کی جیسے میں تمہیں بولا ہدنا เหرینٹ نکالا تم نے تو میں بولا تھا کہ جب ایک مول پانی میں ڈالا تو اس کے لئے فریزنگ پوائنٹ نکال لے تم نے تو مول کے حساب سے نکال دیا ٹھیک ہے تو مال لو کچھ آ گیا تھا آپ کا فریزنگ پوائنٹ اب جب جیسی پانی میں ڈال دیا اس کے تو دو مول میں ٹوٹیا وہ تو اب وہالا فارمولا تو کام نہیں کرنا تھا کیونکہ تم نے تو ایک مول کے حساب سے نکال لانا بٹ پانی کے اندر جا کے تو دو مول ہو گیا تو اس کے اندر گڑ بڑ آ رہی تھی کی لائک جو تمہارا فارملے سے تم کلکولیٹ کر رہے تھے ڈپریسنگ پوائنٹ یا کوئی بھی کولیگیٹیو پروپرٹی وہ الگ آ رہی تھی جب ایکسپریمنٹ کر کے دیکھ رہے تھے وہ الگ آ رہی تھی کیونکہ تم کچھ سے سوچے رہا کولیگیٹیو پروپرٹی کے اسپی ڈیبینٹ کرتی ہیں نمبروں مول پر میں نے تمہیں بولا کی ایک مول لینے سی اڈالا ہے تم نے اس کے حساب سے نکال دیا بٹ اندر جا کے تو کچھ اور ہوا تو انگی کولیگیٹیو پروپرٹی میں گڑبر آ رہی تھی الیکٹرو لائٹ کے لیے یہ کولیگیٹیو والے فرملے تمہارے ورگ نہیں کر رہے تھے ٹھیک ہے بچوں اور آئی آئی نکالنے کا فرمولا کیا تھا ٹوٹل نمبر او مول سافٹر ڈیسوسییشن یا ایسوسییشن کی جو بھی تم نے پانی کے اندر ڈالا جو مول ٹوٹ گئے اس کو ڈیوائیڈ کرو ٹوٹل نمبر او مول مول ٹوٹنے سے پہلے اور ٹوٹنے کے بعد یہ فرمولا تھا بچوں اس کے اندر کنفیوز نہیں ہونا اس طرح کے کوشنٹ کو کیسے اپروچ کریں گے کہ دیکھو تمہیں ایک کولیگیٹیو پروپرٹی کے موڈیفائیڈ معلوم تھے کہ ہر جگہ آئی آگے لگا دیا تھا ٹھیک ہے بچوں ہر کولیگیٹیو پروپرٹی آگے آئی لگا دیا تھا تمہیں ملو سک اب جب تم نے نسلوے پانی ہمیں مقلنے گا تو معلو اس کی مول بننے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے معلوم کہ تم نے پانی ہمیں تھی پانی ہمیں ٹوٹنے لگے گا ٹوٹ جاتا ہے نلوں کو ٹوٹنے لگا عنہ وہ کیلتا ہے ادھر فارا мал بنے اب آئی کیا بولتا تھا ٹوٹال المرمول آفٹر دیسوسییشن ڈیوائیڈیڈیڈڈ بائی ٹوٹال نمبر مول بیپور دیسوسیشن ڈیسوسییشن سے پہلے ایک تھے ڈیسوسییشن کے بعد یہ سب ہو گئے یہ سب ہو گئے نا الفا سے الفا کٹا تو آئی اور الفا کی بیچ میں ڈیسن آگیا آئی کی ویلیو تمہیں ادھر سے مل گئی اب الفا کی ویلیو نکال سکتے ہو تو الفا ہی کیا ہے تمہارا ڈگری آف ڈیسوسییشن پھر ہم نے ایسوسییشن کی بات کر لی تھی کہ مالو جب تمہارے جب پانی میں جانے کے بعد کوئی مولیکیولیاں کوئی مل جائے دو ڈالے تمہیں دو سے ایک بن جائے تو بھی تمہارا پہلے تمہیں دو لیے دو سے ایک بن گئے ٹھیک ہے اس کو کیسے اپروچ کیا تھا جب ٹائم جی رہا ہے تو مالو ہم نے اس کو ایک مان کے چلا کہ مالو ایک مول کے لیے دیکھتے ہیں مالو ایک ہے جب ہم نے مکس کلا تو اس ایک سے کچھ مول نکلے بینجن میں جا کے کچھ مول نکلے جو کی فارم ہوئے الفا بائی ٹو مول کیوں فارم ہوئے بینجن کی مل لو پہلے دو سے ایک بن رہے تھے تو یہاں عرب سے ہی انکہوں کے لیے ہم نے ای کا فارمولا پھر سے لگیا ٹوٹال اور مول افٹر اسوسییشن ڈیوائیڈڈ بائی وی مول افٹری اسوسییشن بلندے آفٹری اسوسییشن یہ ہوئے ای اورczywiście ہی آئی وی alkان کی بچ میں غورلیشن ہوگے ای کی ویلیو معلوم ہوں Wolfی کے لیو نکال سکتے ہو ادھر ہم نے ون لیا وہ من لیا لیا دو لیتے تو ٹو مائنس میں ٹو الفا کرتے تو ادھر الفا ہوتا مطلب ون کی ساب سے چلو کیونکہ بک بھی ایسے کرتی ہے بس تم تھوڑے ریلیشن کو یاد رکھنا ہے بچوں پھر ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جب آئی گریٹر دین ون ہوگا تمہارا ڈیسوسیشن ہو رہا تھا کہ جب مان لو کہ تمہارے آئی گریٹر دین ون ہوگا ڈیسوسیشن ہو رہا تھا آئی لیس ڈیسوسیشن ہو رہا تھا جب ایکسپریمنٹ سے قولیگیٹیو پروپرٹی کرٹی ہو جیدہ آ رہی تھی جو تمہیں فرمولی سے نکالی تھی جب ایسوسیشن ہو رہا تھا گریٹیو پروپرٹی پروپرٹی کماری تھی فرمولی سے زیادہ آ رہی تھی جب آئی یسکا بچوں اس کو اپروچ کیسے کرنا ہے آئی نکالو تمہیں سب چیز کیون ہوگی اس فرمولی کے اندر تم پوٹ کرو تو ازر سے تمہارا بچو دیکھو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے مانتو بٹ ایک بار تم پھر سے ویڈیو دیکھنا نہیں سمجھاتا تو اور تمہیں پھر سے سمجھنی آتا تو مجھے کال کر لینا یا میسیج کر لینا اگر پھر بھی تمہیں سمجھنی آتا تو تمہیں پھر سے ویڈیو بنا کے سمجھیں گے کسی اور اچھے میتر سے ٹھیک ہے بچو اور یہ آئی گریٹر تین ون کے سے نکال لیا تھا مالوز سے نیسیل کی بات کر ریا پانی میں ڈالا تھا این اے پوزیٹیو پلس میں سیل نیگٹیو میں ٹوٹ گیا تھا ٹھیک ہے تو آفٹر ڈیسوسیشن کتنے ہو گئے تھے مال ٹو بی فور ڈیسوسیشن کتنے تھے ون تو آئی گریٹر تین ون تھا تو ڈیسوسیشن تھا یہ سم چیزیں دیکھ چکے تھے ٹھیک ہے بس آئی آئی نکالنے کا دیان رکھنا منٹو فیکٹر کیسے نکالتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کو اس سے ہم الفا نکال سکتے ہیں اس طرح سے ڈیوس کر کے اور آئی کا فارملا یہ تھا ٹھیک ہے بچو یہ سب چیزیں ہم دیکھ سکے تھے ہم نے بیچ میں سبٹیٹیوشنل اور انٹرسٹیشل سولیڈ بھی دیکھ لیتے ہیں سبٹیٹیوشنل سولیڈ کو ہوتے تھے مالو دو سولیڈ کو مکھ کر رہا ان کا سائز ایک جیتا ہے تو ایک آکے دوسرے کو دھکا مار کے بکھا رہا تھا تو ہوتا سبٹیٹیوشن مالو ایک سولیڈ مولیکل کا سائز بڑھا ہے دوسرے کا چھوٹا ہے وہ اس کے بیچ میں گیپ میں آکے بیٹھ رہا تھا تو وہ تھا تمہارا انٹرسٹیشل سولیڈ بچو اس طرح سے ہمارا سولیڈ شپٹر ڈیویڈ کے ساتھ بھی ہو گیا قتم اب بچو مال لو تمہیں جو بھی اس کے اندر ڈاؤٹ ہیں پہلی بات تو تم ویڈیو دیکھنا پھر سے کئی بار ایک بار میں سبن نہیں آتا پھر سے ویڈیو دیکھنا ٹھیک ہے اگر پھر بھی سبن نہیں آتا مجھے کال میسج کر لینا میں پھر سے سمجھا دوں گا ٹھیک ہے بچو اور اگر تمہیں مال لو کوئی پہلے کی ویڈیو کا لنک چاہیے کی جو تم نے میس کر دیو تمہیں ویڈیو نامر لیو وہ تم مجھے بتاتے نا میں اس کا تمہیں لنک بھی بھی دوں گا ٹھیک ہے بچو ایزی چپٹر ہے مطلب تھوڑی وہ تمہیں میبی دکھت ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی ٹویلز میں تم آئے ہو تو دیرے دیرے تم سیکھ جاؤ گے ایک دوبار پریکٹس کرنا پریکٹس کرنے کے ساتھ تمہیں آ جائے گا اور رہی بات NCRT کوششن کی تو بچو NCRT کوششن کا ایسا سین رہے گا کی لیک ابھی میں تمہیں آج 1 سے 20 کے لیے homework دیتا ہوں کی تم کل 1 سے 20 try کرنا میں تمہیں کل PDF شیئر کروں گا 1 سے 20 کوششن کی تم دیکھ لینا solution اگر تمہیں سمجھ آتا ہے تو بہت بڑیا اگر سمجھ نہیں آتا تو تم مجھے call message کر دینا میں سمجھا دوں گا اگر مان لوگی بہت سارے بچوں کا سیم ڈاؤٹ ہے تو میں ویڈیو ہونا کے تمہیں سمجھا دوں گا 41 کوششن ہے کل کے لیے 1 سے 20 کرنا اسے اگلے دن 21 سے 41 تک کرنا اس طرح سے بچوں اپروچ کرنا ٹھیک ہے میں تمہیں کل 1 سے 20 کی پیٹیا بھیج دوں گا شام کو اور پرسو 21 سے 41 کی بھیج دوں گا تمہیں پیٹیا ٹھیک ہے بچوں پلیز خود سے try کرنا ایک بار try کرنا دو بار try کرنا اگر ہوتا ہے تو بہت بڑیا ڈاؤٹ ہو مجھے call کر لینا message کر لینا مجھے بتا دینا میں تمہیں اچھے سے سمجھا دوں گا but please practice کر لینا اور ہمارا ٹیوشڈی کو test ہے جو کی بہت زیادہ بیچی ہوگا 20 marks کا ہوگا mcq بیچی ہوگا online offline کا دیکھ لیں گے ٹھیک ہے بچوں thank you so much کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو پلیز پوچھ لینا thank you